بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ایٹ میثمیٹکل انڈیکشن اینڈ بائی نومیل تھیورم اس کا چپٹر جو ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں ایٹ منٹ ون کر رہے ہیں ایکسرسائز ایٹ پنٹ ون کا پارٹ نمبر فور ہے چونکہ ہم پچھلے لیکسر یعنی کے پارٹ نمبر ثری تک ہم فیفٹین کوششن اس کے جو ہے کور کر چکے اس ایکسرسائز کے اب ہم نیکسٹ کوششن پر آتے ہیں جو کہ کوششن نمبر ہے سکسٹین کوششن نمبر سکسٹین کی میں ہمیں ایک سٹیٹمنٹ گیون ہے اس کو ہم نے میثمیٹکل انڈیکشن کا میتھڈ یوز کرتے اس کو پروو کرنا ہے تو سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus so on up to n into n factorial is equal to n plus 1 factorial minus 1 یہ سٹیٹمنٹ جو ہمیں گیون ہے اور ہم نے اس کو میتھمیٹکل انڈیکشن کا میتھڈ یوز کرتے ہوئے اس کو پروو کرنا ہے تو میتھڈ تو آپ کو ابھی تک کلیر ہو جانا چاہیے اس میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں پہلی کنڈیشن کیا ہوتی ہے ایسا ون ایس ٹرو اس کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے پہلی کنڈیشن کو پہلی کنڈیشن میں ہم نے جو ہے n کے جگہ ون کو پوٹ کرنا ہے سب سے پہلے میں کہوں گا کہ let s of n be the given condition اگر s of n given condition ہے تو ہم s of 1 کو پہلی کنڈیشن کو پروو کر سکتے ہیں کس طرح سے کہ putting n is equal to 1 n is equal to 1 پوٹ کرنا ہے یعنی کہ n is equal to 1 کا مطلب کیا ہے n is equal to 1 کا مطلب ہے کہ left side پہ پہ پہلی term اب کیونکہ left side پہ سب کی سب terms given ہیں تو پہلی term ہو گیا s of 1 ٹھیک ہے تو یہاں پہ پہلی term کیا نظر آریا آپ کو یہ پہلی term ہے 1 into 1 factorial 1 into 1 factorial is equal to اب جہاں یہ تو جنرل ایکویشن یعنی کہ فارمولا ہمیں given ہے رائٹ سائٹ پہ تو یہاں پہ ہم n کی جگہ 1 پوٹ کریں گے یہ بنے گا 1 plus 1 factorial minus 1 تو left side اب اس کو ہم solve کرتے ہیں 1 تو 1 ہی رہے گا اور 1 کا factorial کیا ہوتا ہے 1 ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 1 plus 1 یعنی کہ 2 کا factorial minus 1 left side تو 1 ہوگی 1 into 1 اور رائٹ سائٹ آپ دیکھیں 2 2 کا factorial کس کے equal ہوتا ہے 2 کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے 2 into 1 ہوتا ہے 2 into 1 یعنی کہ lower جو number آرہتوں سے ہم نے multiply کرنا ہوتا ہے اگر 3 کا ہوتا ہے 3 into 2 into 1 ہوتا ہے 3 کا factorial تو یہاں پر 2 کا factorial ہے 2 into 1 یعنی کہ 2 اور 2 میں سے ہم نے minus کرنا ہے 1 تو یہ آجے گا 1 1 is equal to 1 آ چکے left hand side is equal to right hand side جب ہم نے s of 1 کو prove کرنا چاہا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم s of 1 prove کر چکے ہم کہتے ہیں کہ s of 1 is true تو s of 1 is true یہ پہلی condition ہے یہ پہلی condition یہاں پر satisfy ہو چکی ہے اب ہم second condition کے اوپر آئیں گے second condition میں سب سے بہلے ہمیں assume کرنا ہوتا ہے کہ s of k جو ہے وہ true ہے ٹھیک ہے تو میں سب سے بہلے لکھوں گا let assume that s of n is true for n is equal to k belongs to n ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ s of k true ہے اس کو ہم نے assume کر لیا s of k ہے کیا میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں s of k کیا ہے 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus so on up to n into n factorial is equal to بلکہ اب یہاں پر ہم s of k لکھ رہے ہیں تو n کے جگہ k آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر n کے جگہ k ہم لکھیں گے k into k factorial is equal to n plus 1 factorial تھا ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر k plus 1 لکھیں گے n کے جگہ k plus 1 factorial minus 1 یہ ہے s of k والی statement اس کو ہم assume کر چکے ہیں کہ یہ true ہے تو اس کو ہم نے assume اس لئے کیا کیونکہ s of k plus 1 کو true prove کرنا چاہ رہے ہیں we want to prove that s of k plus 1 is true وہ ہماری second condition ہے تو اس کے لئے ہم نے اس کو assume کیا اور اب ہم کس طرح سے اس کو prove کر سکتے اگر ہم دیکھیں تو اس کی next term کیا بنتی ہے یعنی کہ یہاں تک آرہی ہے 1 into دوسری term تیسری term پھر یہ k term ہے اس سے next one یعنی k plus one term کون سی ہوگی اس میں آپ difference دیکھ لیں one کے بعد 2 آرہ 2 کے بعد 3 آرہ 3 کے بعد اس دیا ٹھیک ہے اور اس طرح سے فیکٹوری والی term میں a one کا increment کر دیا تو اس کی next term بن گی تو یہ ہم کہتے ہیں کہ adding k plus one into k plus one on both sides دونوں sides پہ ہم add کر دیتے ہیں کیوں add کر رہے ہیں کیونکہ میں یہ بنانا چاہا رہا ہوں اس سے next ٹھیک ہے کیونکہ یہ آگے چلتی جارہی اس کے next term میں نے add کر دی اس میں تو میں نے add کر دیا k plus one into k plus one factorial add کرنے سے ہمارے پاس کیا بنے گا یہ statement کیا بنے گی one into one factorial plus two into two factorial plus three into three factorial plus so on one up two k into k factorial plus next term کے add کرنے ہم نے k plus one into k plus one factorial ٹھیک ہے اور right side بھی ہم نے left side پہ add گیا تو right side بھی add کریں k plus one factorial minus one plus k plus one into k plus one factorial et yeah to یہ ہم نے یہاں پہ دیکھیں add کر دیا اور یہ ہمار پہ statement بن چکی ہے اب ہم اس کو solve کریں go right and side کو دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے سالو کرتے ہیں رائٹ انڈ سائیڈ میں دوبارہ سے لکھ رہا ہوں k پلس 1 فیکٹوریل مائنس 1 پلس k پلس 1 into k پلس 1 کا فیکٹوریل اس کو ہم نے سالو کرنا ہے دیکھیں اب دونوں یہ ایک ترم آپ کو نظر آ رہی ہے اور ایک یہ ترم ہے ان دونوں میں k پلس 1 فیکٹوریل کامن ہے ٹکے تو وہ ہم کامن باہر لے لیتے ہیں k پلس 1 فیکٹوریل تو اس کے جگہ 1 آجے گا اور اس کے جگہ k پلس 1 آجے گا اور مائنس 1 اسی طرح سے بچ گیا ٹکے ہیں ان دونوں یعنی کہ اس ترم میں سے اور اس ترم میں سے میں نے k پلس 1 فیکٹوریل کامن لے لیا تو اس کو آپ مزید ہم سالو کر لیتے ہیں k پلس 2 into k پلس 1 فیکٹوریل ٹکے ہیں اور اس کے بعد مائنس 1 ہے اچھا اب ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سپوز یہاں پر 3 فیکٹوریل میں نے لکھا ہوا ہے اس کو میں ملٹیپلائے کرتا ہوں 4 کے ساتھ تو اس کو وہ ایکل ہو سکتا ہے 4 فیکٹوریل کے کیوں کہ 3 فیکٹوریل کے اس کے ایکل ہوتا ہے 3 into 2 into 1 کے اور ساتھ میں اگر 4 بھی ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو یہ بن جاتا ہے 4 into 3 into 2 into 1 یہ 4 فیکٹوریل کے ایکل ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ کوئی بھی ٹرم تو یہاں پر 10 فیکٹوریل لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ میں اس سے next higher digit یا number وہ میں ملٹیپلائے کروں تو وہ اس کا فیکٹوریل بن جاتا ہے یہی کل ہوگا 11 فیکٹوریل کے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو ایکزمپل دی ہے اسی طرح سے آپ اب دیکھیں ہمارے پاس جو right and side تھوڑا solve کیا ہم نے تو یہ بنا ہوئا ہے k plus 2 into k plus 1 کا فیکٹوریل مطلب کہ k plus 2 جو ہے وہ اس کی next higher next higher number ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں k plus 2 کا فیکٹوریل یہ k plus 2 کا فیکٹوریل ہو گیا اور minus 1 اسی طرح سے آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم 2 کو اگر میں لہتا لہتا لکھوں مطلب کہ k plus 1 plus 1 اس طرح سے میں لکھوں ٹھیک ہے تو اس کا فیکٹوریل minus 1 کوئی فرق تو نہیں پڑھا 2 کو میں نے 1 plus 1 لکھ دیا صرف تو اس کو میں بریکٹ میں کر لیتا ہوں تو یہ بن گیا k plus 1 plus 1 فیکٹوریل minus 2 minus 1 ٹھیک ہے تھوڑے سی میں نے فارم ہی چینز کی ہے تو اب ہم اس کی complete جو ہے وہ equation لکھ لیتے ہیں complete equation یہ ہے 1 شروع میں کیا تھا 1 into 1 فیکٹوریل plus 2 into 2 فیکٹوریل plus 3 into 3 فیکٹوریل plus so on اور k تک گیا تھا یہ k into k فیکٹوریل plus next term ہم نے add کی تھی k plus 1 into k plus 1 فیکٹوریل is equal to equal کس کے آ چکا ہے یہ k plus 1 plus 1 فیکٹوریل minus 1 اچھا یہ ہم نے جو ہے اسی s of k کو جو ہے ہم لے کر چلیں ٹھیک ہے اور یہاں تک جو ہے ابھی ہم نے کیا کیا کیس میں صرف ہم نے یہ چیز add کی k plus 1 into k plus 1 فیکٹوریل ٹھیک ہے s of k میں add کی اسی دونوں سائیڈ پہ اس کو موڈیفائی کیا اور یہ بن گیا ہم کس کو پروف کرنا چاہ رہے تھے آپ دیکھیں میں اگر s of k plus 1 لکھتا ہوں s of k plus 1 تو یہاں پر کیا ہے s of k یہ ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو س of k plus 1 اس کو میں s of k plus 1 بناتا ہوں یعنی k کے جگہ k plus 1 آجے گا تو میں لکھتا ہوں یہاں پر 1 into 1 factorial plus 2 into 2 factorial plus 3 into 3 factorial plus so on up to k into k factorial plus k plus 1 into k plus 1 factorial ٹھیک ہے وہی چیز میں یہاں پر جانے کہ یہ k کی جگہ آجے گا k plus 1 اس کی جگہ بھی k plus آجے گا ٹھیک ہے وہی چیز میں نے یہاں پر لکھی k plus 1 اور یہاں پہ بھی k factorial کی جگہ k plus 1 کا factorial کیا is equal to اس میں آپ جو منس 1 بنے گا ٹھیک ہے تو k plus 1 plus 1 کا factorial minus 1 تو یہ ہمارے پر اس of k plus 1 کی statement بنتی ہے تو آپ اگر دیکھیں جو میں نے اوپر s of k کو لے کر چلا تھا دونوں سائٹ میں نے جو بھی operation پرفارم کیا ایڈ کیا کچھ یا اس کے بعد میرے پس یہ statement بنی اور آپ ان دونوں statements کو compare کریں تو یہ equal نظر آئیں گی آپ کو ٹھیک ہے اگر یہ equal ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا اس کو تو ہم assume کر چکے ہیں کہ یہ true ہے اس کو ہم نے شروع assume کیا تھا کہ یہ true ہے اور اگر یہ true ہے تو پھر یہ true ہونی چاہیے کیوں کیونکہ یہ دونوں equal ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس s k plus one true prove ہو چکی ہے مطلب کہ second condition satisfy ہو چکی ہے satisfied پہلی condition s of one true ہم نے prove کر لی تھی second condition بھی یہاں satisfy ہو گیا تو یہاں سے ہم کہیں گے ہمارے پاس یہاں پر prove کرنا تھا تو یہ تھا question number 16 اور next question جو ہے وہ تقریباً same ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی difficulty آپ کو نہیں آئے گی تو وہ میں skip کر ہوں question number 17 اور اس سے next question بھی 18 ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں skip کر رہا ہوں اور 18 a جو ہے وہ میں یہاں پر solve کرنا چاہوں گا 18 a ٹھیک ہے اس کی میں statement یہاں پر لکھتا اس کو بھی ہم نے mathematical induction سے prove کرنا اس کی میں statement لکھ دیتا ہوں وہ ہے 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on up to n cube is equal to n into n plus 1 divided by 2 کا hole سکھ ہے ٹھیک تو یہ ہے statement میں given اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے اس کو prove کرنا ہے mathematical induction use کرتے ہوئے for all positive integers n for all positive integers n n بالکل وہی میتھڈ ہوگا اس میں ہم سب سے پہلے sf1 کو prove کریں گے sf1 کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں sf1 کے لیے ہم یہ کریں گے کہ اس سائیڈ پہ لیٹ سائیڈ پہ 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 پہلی ترما آجے گی یعنی سائیڈ پہ سائیڈ پہ سائیڈ پہ سائیڈ پہ سائیڈ پہ n کے جگہ 1 پھوٹ کر دیں گے 1 into 1 plus 1 divided by 2 whole square 1 cube جو ہے وہ 1 کے equal ہوتا ہے میں اس کو 1 ہی لکھوں گا 1 is equal to 1 into 1 plus 1 is 2 divided by 2 2 2 سے cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا whole square 1 is equal 1 کا whole square is 1 1 is equal 1 آ چکی ہے یعنی left hand side is equal right side آ چکی ہے تو اس کا مطلب ہے s of 1 is true یہ تو تھی پہلی condition اسی طرح سے اس کی second condition بھی ہے second condition کے لیے ہم سب سے پہلے assume کرتے assume that s of n is true for n is equal to k اور k بلانگ کرتا ہے natural number میں سے مطلب کہ s of k میں یہاں پر آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ کس کو ہم نے assume کی ہے true one cube plus two cube plus three cube plus so on up to k cube is equal to k into k plus one divided by two کا whole square ٹھیک ہے تو یہ ہے ہم ارے بس s of k جس کو ہم نے assume کر لیا کہ یہ true ہے اور اسے ہم نے prove کرنا ہے کہ s of k plus one جو ہے وہ بھی true ہے تو اس سے next term ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں میں یہاں تک صرف آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے آگے تو algebraic operation کرنا پہلے دیکھیں پہلے دیکھیں پہلے دیکھیں اس کا next term آپ دیکھیں یہ one ہے one کے بعد two آرہ ہے four آرہ ہے اس طرح سے k تک آگئے اس کی next term کیا ہوگی k plus one ہوگی ایک پہ algebraic operation perform کریں اور آپ اس کو proof کر دیں کہ یہ second condition بھی true ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو بھی proof کرنا بالکل same question ہے جس طرح سے میں نے پچھلا question solve کر رہے آپ question number 16 تو یہ آپ خود سے try کر سکتے ہیں تو اس کو بھی 19 کو میں skip کرتا ہوں اور question number 20 پر آتا ہوں اس کے بارے میں میں تھوڑا آپ بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ تھوڑا combinations اس میں آرہی ہیں آپ اس سے confused نہ ہو جائیں تو اس کو میں solve کر آ دیتا ہوں question کی statement ہے 3 c 3 plus 4 c 3 plus 5 c 3 plus so on n plus 2 ڈ n plus 2 c 3 is equal to n plus 3 c 4 ٹھیک اس کو ہم نے prove کرنا ہے for all positive integers for every positive integer n ٹھیک تو اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے جو ہے پہلی condition تو s of one is true ٹھیک ہے پہلے ہم نے کہنا s of n جو ہے be the let s of n be the given condition given statement ٹھیک ہے s of n جو ہے وہ given statement ہے آپ کی تو اس میں ہم نے s one کو true proof کرنا ہے پہلی condition جو ہم verify کریں گے وہ ہے 3 c 3 ٹھیک ہے پہلی term آگی s of one کا مطلب یہ ہے اور right side پہ n کے جگہ one put کر دیں گے one plus three c four اس کو آپ solve کر لیں 3 c three is equal to four c four four c four اور three c three دونوں کی values آپ calculate لیں تو one ہی آئیں گے ٹھیک ہے تو one is equal to one آگیا اس کا مطلب ہے s of one is true پہلی condition یہاں پر satisfy ہو چکی ہے اب ہم second condition کے اوپر آتے ہیں second condition میں کہیں let assume s of k is true یعنی کہ n کے جگہ k put کریں گے تو وہ کیا بنے گا 3 c 3 plus 4 c 3 plus 5 c 3 plus one n plus 2 c 3 is equal to n plus 3 c 4 ٹھیک ہے اب n کے جگہ میں k put کر دیتا ہوں کیونکہ ہم n k of k کو assume کیا ہے کہ وہ true ہے تو یہ ہے ہمارے پس s of k تو اس کو ہم assume کر چکے ہیں کہ یہ true ہے کیوں assume کیا کیونکہ s of k plus 1 کو true prove کرنا چاہا رہے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے اب اس کی next term آپ دیکھیں کیا بنتی ہے مطلب کہ یہ last term یہ بتائی ہوئی نا k plus 2 c 3 تو ہم نے اس کو proof کیا کرنا ہے as of k plus 1 کو ہم نے proof کرنا چلے ہم اس طرح سے اس کو آپ solve کر لیتے ہیں we want to prove we want to prove that 3 c 3 plus 4 c 3 plus 5 c 3 plus so on up to plus k plus 2 c 3 plus k plus 1 plus 2 c 3 is equal to k plus 1 plus 3 c 4 یہ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے as of k plus 1 لکھا ہے کیونکہ ہم as of k plus 1 کو true proof کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ as of k plus 1 ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک as of k کی left side بنتی ہے اس کو اگر میں a equation کہہ دوں اس کو میں b equation کہہ دوں ٹھیک ہے تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم a کو use کریں گے a کی left side کو یہاں پر use کریں گے اور left side یہ کس کے equal ہے یعنی کہ یہ already کس کے equal ہے k plus 3 c 4 کے تو میں اس کے جگہ k plus 3 c 4 لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے k plus 3 c 4 یہ کس کی جگہ آ گیا اس کی جگہ k plus 3 c 4 آ گیا اس کے بعد plus کیا آ رہا ہے plus ہے k plus 3 c 3 k plus 3 c 3 ٹھیک ہے اس کو آپ solve کر رہے ہیں 2 plus 1 3 بنتا ہے تو اس equal to k plus 1 plus 1 ہے 4 بن جاتا ہے تو اسی کو ہم 4 لکھ دیتے ہیں k plus 4 c 4 تو یہ ہمارے پاس جو ہے put کرنے سے یعنی کہ using ہم کہہ سکتے ہیں using a a equation کو ہم نے use کیا ٹھیک ہے اس میں تو یہ ہمارے پاس بن گیا اب ہم نے left hand side کو right hand side کے equal proof کرنا ہے تو ہم کس طرح سے کریں گے دیکھیں ایک property یا combinations کی جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جب ہم نے ساتھ ماہ chapter جو ہے اس book کا پڑھا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہے ایک n c r minus 1 ہے ٹھیک ہے اور اس میں add ہو رہا ہے n c r وہ کس کے equal ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے n plus 1 c r کے ٹھیک ہے یہ ہے ایک property اس کو ہم یہاں پر use کریں گے تو میں سکرتا ہوں کہ اس کو میں اس کا تھوڑا سا order میں change کر لیتا ہوں اس کو میں پہلے لکھتا ہوں اس کو بعد میں لکھ لیتا ہوں k plus 3 c 3 اور plus k plus 3 c 4 ٹھیک ہے اس کے لئے لے لے لیتا ہوں تو یہاں سے آپ دیکھیں تو n c r minus 1 یعنی کہ n c r اگر یہ ہے اگر یہ ہے n یہ ہے k plus 3 اور r یہ ہے 4 تو یہاں پر کیا ہے n اور یہاں پر کیا ہے 4 minus 1 یعنی کہ r minus 1 ٹھیک ہے اگر r میں 4 کو consider کروں تو وہی چیز نہیں بن رہی یہ کس کے equal ہے n plus 1 یہاں n جو ہے k plus 3 ہے تو n plus 1 کیا ہو جائے گا k plus 4 3 plus 1 یعنی کہ 4 ٹھیک ہے اور r یہاں پر ہم نے لیا ہو ہے 4 ٹھیک ہے میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں n is equal to جو ہے k plus 3 ہے اور r کو ہم نے suppose کیا 4 تو یہی فارمولہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہی property ہم use کریں گے تو یہ بن جائے k c 4 c r r اگر یہ left hand side ہے ٹھیک ہے اس equation کی تو is equal to right hand side ہم نے prove کر دی k plus 4 c 4 ٹھیک ہے یہ left hand side یہ right hand side تھی تو دونوں equal prove ہو چکی ہیں مطلب کہ ہم نے equation a کو use کیا اگر a true ہے تو پھر b b true ہے مطلب کہ second condition satisfy ہوگی second condition satisfied یہی ہم نے یہاں پر prove کرنا تھا تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں guess of n is true تو یہ تھا question number 20 question number 20 تک ہم questions جو ہیں cover کر چکے ہیں 8.1 کے اور next exercise میں next lecture میں next questions start کریں گے ہ کریں گے موسیقی